السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو این ادھر ولوگ کیا حال ہے آپ سب کا مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آج جو ہے نا ولوگ میں نے سٹارٹ دیا ہے جمعہ کی نماز کے بعد اور میں نے سوچا کوئی اچھا سا ولوگ جو ہے نا سوری ولوگ سٹارٹ کر دیتی ہوں روشنی کا ماری ہے میرے گھر کی نمیشن ہماری کھلی رہتی ہے میرے گھر کی نہیں میرے کمرے کی یہ میرا کمرہ نہیں ہے پتہ نہیں بند کیوں نہیں ہو رہی بہرحال کیسے ہیں آپ سب ولکم بیک ٹو این ادھر ولوگ آئی لائشز کو فولڈ کر رہی تھی کیونکہ آئی لائشز کو فولڈ کرنے اس پتے کیا ہوتا ہے بہت ہی اچھی سی لک آ جاتی ہے اور بہت سی لڑکیں ہیں جن کو یہ آئی لائشز فولڈ کرنے سے در بھی لگتا ہے اوہر دیکھیں میری آئی لائشز فولڈ ہو چکی ہیں اچھی سی لک آ جاتی ہے جمعہ کا دن نا ویسے بھی جمعہ کا دن ایک مسلمان کے لیے عید کا عید سے کم تو نہیں ہے سو جمعہ والے دن اچھا اچھا سا تیار ہوا کریں اور میں بتا کیا کر رہی ہوں دکھاتی ہوں میں نا اس میں سے ڈھونڈ رہی ہوں کوئی اچھی سی جو ہے نا وہ مل جائے کیا کہتے ہیں کوئی اچھی سی لپسٹک مل جائے کیمرہ کیوں گندہ ہے کوئی اچھی سی لپسٹک مل جائے بڑھ مجھے مل نہیں رہی اور مجھے کیا مل گیا مجھے مل گیا آئی لائن تو جمعہ کا دن ایک مسلمان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور ہمیشہ ہلکہ ہلکہ سا تیار رہنا چاہیے یہ میری آئی پینسل ہے جس میں وائٹ بھی ہے اور ساتھ جو ہے نا بلیک بھی ہے اس سے میں کیا کرتی ہوتی ہوں کبھی کبھی نا جب میرا دل کرتا ہے نا اس سے ہلکے ہلکے جائے نا آنکھ لائٹ چلی گئی ہے جمعہ کے دن بھی لائٹ چلی گئی ہے کوئی بات نہیں ہم نیچرل بیوٹی کے ساتھ تیار ہوں گے روشنی کی کمی نہیں ہے گھر میں بہت روشن ہے گھر بابا جی کی حویلی جو ہے نا روشن ہی روشن ہے یہ گھر جس کا جس کا ہے نا ان کا نام بابا جی ہے تو ہم اسے پرانی حویلی کہتے ہیں میں جس گھر میں رہتی ہوں اس کا نام ہے پرانی حویلی کیونکہ یہ بلکل حویلی کے ٹائپ کا بنا جیسے پرانے پرانے حویلی نہیں بنی ہوتی میں نہائی ہوں اور میرے بال پتہ ہے ایسے رف رف کیوں نظر آ رہے ہیں کیونکہ میرے پاس آج کنڈیشنر نہیں تھا لگانے کو کیونکہ میرا کنڈیشنر ختم ہو گیا حالانکہ میں نے آلیف آئل لگایا بھی ہے جس سے تھوڑی بہت شائن ہوئی ہے لیکن زیادہ تک میں پتہ ہے مکس کر کے اور پھر یہاں پر ساروں کو ایسے 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 ٹاپ ٹاپ کر کے ٹاپ ٹاپ کر کے اور پھر میں بتایا کیا کرتی ہوتی ہوں ایک تو اس روشنی کے بہتے ہیں اور پھر میں ایسے ایسے چائنیسو والا مو بناتی ہوں اور پھر ناک پہ بھی کیونکہ ناک بھی لال ہونا چاہیے خالے مو تھوڑی لال ہونا چاہیے اور پھر چن بھی لال کر لیتی ہوں پورا مو ہی لال کر لیتی ہوں اور پھر باندری نظر آتی ہوں اپنے آپ کو خود ہی باندری کہہ رہی ہوں کیمرے کہہ گے میرا ہاتھ آ رہے اور سنائیں آپ لوگوں کی فرائیڈی روٹین کیا ہوتی ہے میں ایسے پورا دن جو ہے نا پورا ہفتہ جو ہے نا ماسی بن کے پھرتی ہوں لیکن فرائیڈی والے دن انہیں آپ کو پرنسس بنانے کی کوشش کرتی ہوں صاف کیوں نے اتنے گندیاں رہے ہیں اچھا میں اسی سے ہی نا کلر لے کے میں فتہ کیا کرتی ہوں اسی بلیشون سے نا لپسٹک بھی لگا لیتی ہوں کبھی بلیشون سے لپسٹک لگائی ہے نہیں لگائی تو ٹرائے ضرور کرنا بہت پیاری لگتی ہے کبھی لگانا ناچرل 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 بلکل ناچرل جو ہے نا ناچرل لپس لگتی ہے اس کے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ناچرل لائٹنگ میں ناچرل لپس دیکھو میں نے تھوڑا سا دارک لیتی ہوں تھوڑا سا براون کلر لیتی ہے میں اتنا تیار کس خوشی میں ہو رہی ہوں کئی ریزن نہیں ہے کئی پہ بے نہیں جانا کھانا 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 کھانے کے لئے میں تیار ہو رہی ہوں سنگل لوگوں کا یہ ہی مسئلہ ہے دیکھیں کیسی ناچرل لائٹ میں لائٹ آ چکی ہے پہ میری امی نے پورے گھر کی لائٹیں ان کی ہوئی ہے لگتا ہے واپٹا والا رشتدار ہے واپٹے والے ہمارے پورے گھر کی لائٹیں کیوں ان کی ہوئی ہے پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی مجھے تو پردے کو اپنی جگہ پہ کرتے ہیں اور اب ملتے ہیں کھانے پہ ابھی تک کھانا گھر میں نہیں بنا کچھ پتہ نہیں ہے کیا بنے گا اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں ہمارے گھر میں تین گھڑی ہیں چار گھڑی ہیں ہر کمرے میں گھڑی لگی ہے ایک گھڑی ہے یہ یہ بھی خراب ہے اب مزید کی بات سنیں اچھا ایک گھڑی ہے یہ یہ بھی خراب ہے اب ایک اور بتاتی ہوں ہمارا وقت ہی خراب چل رہا ہے یہ گھڑی ہے کدھ رگئی کدھ رگئی کدھ رگئی وہ نظر آئی وہ بھی خراب ہے ہمارا وقت خراب چل رہا ہے صرف ایک اور صرف یہ گھڑی ٹھیک ہے جو کہ دیکھ لیا ہے کونے دو بات جو بچے کا ٹائم ہے اور میں تیار ہو چکی ہوں اور میں تیار ہو کے کھانا کھاؤں گی کیا بنائی آلو کے پراتھے اوہ اوہ کیا بات ہے سارے ایک ہی میں ڈال دی ہیں ماما کے ہاتھ کے آلو کے پراتھے بہت مزک ہوتے ہیں جب بن جائیں گے پھر دکھاؤں گی ابھی میں پینے لگی ہوں جوس ہر انسان کو اپنی ماں کے ہاتھ کے پراتھے اچھے لگتے ہیں بٹ مجھے بھی اپنی ماں کے ہاتھ کے آلو کے پراتھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں یہ جوس پی لیتے ہیں ویسے مجھے یہ والا جوس پسند نہیں ہے لیکن اگر مل جائے تو پی لیتی ہوں نخریں نہیں کرنے چاہئے جو جو ہاتھ میں آئے بس کھا لینا چاہئے تمہیں پتہ ہے میں آج ہی ولوگ میں بتا رہا تھی کہ ہمارے گھر کی ساری گھڑیاں خراب ہیں اور ہمارا وقت برا جا رہا ہے اور یہ دیکھو یہ سیٹ کر رہا ہے میرا بھائی ماشلہ یہ کس کے اوپر چڑھ کے اتاری ہے میری گھڑی خراب ہو گئی گھڑی خراب ہو گئی ہے تمہیں کس رہی رکھ گئی ہے یہ جو گھڑیاں ہم نے دراز سے آرڈر کی تھی لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ اب تم اس میں ٹائم کیسے سیٹ کرو گئے ماہ سال کا ہو گیا پر بچہ ہے بی بی دو ہو گئے ہیں تو لوگا ہو گئے کیسے کوئی ٹیبل لے کے ہوں ماشاللہ آپ کو بتائیں اس کا قد کتنا ہے چھے فٹ چھے فٹ ہے؟ پانچ فٹ نو ہی نیچ ہے اس کا قد ہاں دو ہی بیجرے ہیں پورے دو ہیں یار تمہارا قد تو بہت لمب ہے اب دوسری بھی ٹھیک کرو اس کو کیسے اتار ہوگے؟ یہ جو گھڑی ہے نا یہ یہ سب سے زیادہ پرانی گھڑی ہے یہ میری اممہ کے جہیز کی گھڑی ہے ہے نا ممہ یہ آپ کے جہیز کی گھڑی ہے نا؟ یہ میری اممی کے جہیز کی گھڑی ہے یہ دیکھو اس نے یہ بھی اتار دی میں تو اس دروازے تک نہ پہن سکوں اور اس نے تو اتار بھی لی ہے ماشاللہ ماشاللہ بھئی کہہ دیا آپ کے بیٹے کو ماشاللہ یہ جو ہے نا اس نے کیا کیا ہے اس کا یہ گھڑی کبھی خراب نہیں ہو سکتی میری اممی کی شادی کو تقریباً ہو گئے ہیں چوبیس سال چوبیس سال ہو گئے ہیں ہاں چونکہ ایک سال چوبیس سال ہو گئے ہیں چوبیس سال ہو گئے ہیں یہ گھڑی اب تک چل رہی ہے مطلب پرانے زمانے کی گھڑی یہ دیکھیں عالم چلنا یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں یہ گھڑی بڑی یادگار ہے یہ میرے اببو لے کے آئے تھے اس لئے میں اس کو کبھی بھی کبھی بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہوں دل دیتی ہوں آج باری آئی بھی ہے سال ہو کی کیونکہ آج اس کا سیکنڈ لاسٹ پیپر تھا چونکہ کل اس کو کرسٹمس ٹے کی چھٹی ہے یہ ڈگرن پھینگ ٹو ڈس بین میں ہمارے جو ہے نا یہ کیا ہے کیا تھا کافی بیٹر ہمارے کافی بیٹر کے بھی سال ختم ہوئے تھا تم اس میں ڈال لو تمہا پتا ہے آج مما نے کیا بنایا ہے کھانے میں یا آلو کے پراتھے صحیح ہوگی دیکھا پہلے صحیح واقعی پہلے رک رک کے چل رہا تھا پہلے چل ہی نہیں رہا تھا صحیح سے تم نے کل کیا پھر میں نے بڑے بیٹر کو لیا اس کو چلایا اور پھر میں نے اس سے کافی بنائی اور اسی سے میں نے پیٹ کیا میں سمجھیں شاید یہ خراب ہو گیا میں لائی اتنا ٹو ہنڈرڈ سکسٹی روپیس کا تھا تو میں نے کہا شاید اس کا وقت پورا ہو گیا لیکن مجھے یہ نہیں آتا کہ اس کے اندر سیل ختم ہو گیا آج آپ کو ہم لوگ انڈا بنانا کہیں گے یہ نا ہمارے گھر میں انڈا کھانے کا کوئی مطلب ٹائم نہیں ہوتا ناشتہ ہو یا کھانا ہو انڈا تو بیس گھنٹے منڈے ہو یا سنڈے ہو دن بزن انڈے ہو انڈے کا ڈنڈا کبھی کبھی میں بہت آور ہو جاتی ہوں پھر مجھے یاد آتا ہے کہ آور نہیں ہوں آلو کی پوراٹھے کے ساتھ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی انڈا کھا رہا ہو یہاں ہمارے گھر میں کھاتے ہیں جیسے پچھلے ولاغ میں اگر آپ نے دیکھا ہو ولاغ اگر آپ نے دیکھا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں چاولوں کے ساتھ میگی کھائیں ہیں اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی اندر ڈالی جاتا ہے ڈالی جاتا ہے اور لمبا ہوئی جاتا ہے ہم ڈائٹ کر کر کے مر جاتے ہیں اور ہم کمزور نہیں ہوتے اور یہ کھا لیتا ہے ماشاءاللہ اور یہ بس لمبا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ آلو کا پراتھا ہو اور ساتھ ہری چٹنی ہو اور پھر میرا مست کھانا ہو جاتا ہے سو جو ہے نا یہ چٹنی میں نے بنائی ہے اس لئے بہت پتلی بن گئی ہے کوئی بات نہیں جتنی پتلی چٹنی ہوگی اتنی کم لوگ کھائیں گے کام چیک کرو میرے دیسی مومز کے کام چیک کرو یہ شہد کی ڈبی تھی فارق نہیں ہوئی مطلب خالی ہوگی مگر پھینکی نہیں ہے اس میں سارے وہ گارلک کے وہ ڈال دی ہیں میں نا پراتھے کے ساتھ کیچپ ضرور کھاتی ہوگی کیونکہ مجھ اچھا لگتا ہے میں بھی اس کو اسی طرح کر کے بن کر کے دوبارہ اپنی جاگہ پی رکھ دیتی ہوں میرا کھانا یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے میں جلدی سے کھاتی ہوں کبھی کسی نے سنا ہوگا چٹنی تو ہر کوئی کھا لیتا ہے انڈے کے ساتھ علو کے پراتھے کے ساتھ کبھی کسی نے سنا ہے کہ گارلک کیچپ کھاتا ہے میں کھاتی ہوں موسیقی 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 اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی